ہلو پرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل پریدھیز بیٹ تو پرینڈز آپ لوگ ایک بند رسک میں دیکھیں گے کی جائر آج کہتے ہیں سب ختم ہو گیا اور تب ہی دادو آ جاتے ہیں کہتے ہیں روتے نہیں ہے بیٹا میں سمجھاؤں گا رودر کو بات کروں گا میں اور تب ہی رودر پہ تاب جا رہے ہوتے ہیں اور دادو کہتے ہیں رودر اور کہتے ہیں ادھر آو رودر اور سناتے ہیں کیوں کرتے ہو یہ سب کیا دسمانی ہے تمہاری اس کے ساتھ تمہیں آج پھر لے لیا اس کا جہاج اور رودر کا کان پکڑ لیتے ہیں لٹاؤ اس کا جہاج ابھی فوراں دے اس کا جہاج اور پھر رودر کہتا میں لے کر آتا ہوں اور دادو کہتے ہیں رودر سے جلدی لانا اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کی تنجھے کی ماں کہتے ہیں جائر آج جی خود کو اس طرح پرسان کرنے سے کیا ہوگا تنجھے کی رہائی کے لیے آپ جو کچھ بھی کر سکتے تھے آپ نے سب کچھ کیا آپ اس کے آگے آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے اور تب ہی دائی جا جاتی ہیں اور کہتے ہیں بہرانی اور بتاتی ہیں آپ کے لیے کوریر آیا ہے اور پھر میتنجھے کی ماں کہتے ہیں باہر رکھیے اور کہتے ہیں جائر آج سے آپ پلیس آرام کیجئے ہم نہیں چاہتے کہ اس سب کے بیچ میں آپ کی طبیعت خراب ہو جائے اور پھر فیرنس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ میتنجھے کہتا ہے یوگ تم کب آئے اور بتاتا میتنجھے میں بس جانے سے پہلے کچھ پیپرز چیک کر رہا تھا اور پھر یوگ کہتا ہے نفرت ہے مجھے اس انسان سے جس کی بجت سے تمہیں جیل جانا پڑ رہا ہے اور بتاتا ہے آگے یوگ جس دن مجھے رادہ سے یہ بات پتا چلی تھی تب سے اس انسان کو گولی سے اڑا دینا چاہتا ہوں لیکن میں تمہارے کارن چھپ رہا کیا فائدہ ہوا اس بات کا جو اصلی گنے گار ہے رودر پیتاب وہ آجادی سے باہر گھوم رہا ہے اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کی مجھے تنجے کی ماں پارسل میں دیکھتی ہیں فوٹوگراب اور فوٹوز میں ہوتے ہیں رودر پیتاب رادہ کو پکڑے اور پھر مجھے تنجے کی ماں کہتی ہیں رادہ جندہ ہے اس کا مطلب رودر بھائی صاحب نے ہم سب سے جھوڑ بولا عدیتے کو فسایا تنجے کو جیل بھیجا لیکن ابھی بھی بات اتنی نہیں بگڑی کہ بنائی نہ جا سکے رودر پیتاب سنگھ تم سے بات کرنے کا بگت آ گیا ہے اور پھر فرینڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی یوگ کہتا ہے مطنجے سے میں اسے جان سے مار ڈالوں گا اور پھر مطنجے کہتا ہے یوگ اس کی طاقت کا انتاجہ نہیں ہے تمہیں کیا کرنا چاہتے ہو تم اس کا کھون کر کے میری طرح جیل جانا چاہتے ہو کیا حاصل ہوگا اس سے ہمیں رودر پیتاب کوئی بل ختم نہیں کرنا ہے یوگ ہمیں اس کا سچ پتا کر کے دنیا کے سامنے لانا ہے ان ساری پہلیوں کو سل جانا ہے جس کی بجل سے ہم سب کی جندگیوں کو الجھا رکھا ہے اور پھر آگے کہتا ہے مطنجے تم نے رادہ سوال کیا اس نے تمہیں سب کچھ بتا دیا اور میری یہ بات بھی سن لو کی میں نے تارہ کو ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا ہے یہ بات کو سوچ کے کی سچ جاننے کے بعد وہ کچھ ایسا کر بیٹھے گی جس سے وہ خود کو نقصان پہنچائے اب میری بات دھیان سے سنو یوگ ساری امید تم سے ہے میرے جیل جانے کے بعد یہ ثبوت اکھٹا کرتے رہنا ہوگا یہ جنگ جاری رکھنی ہوگی تمہیں ہمیں رودر پیتاب کی سچائی دنیا کے سامنے لانی ہے تی بھی حال میں اور پھر یوگ کرتا ہے ہاں اور پھر فرینڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی مطنجے کی ماں پہنچتی ہیں رودر پیتاب کے پاس رودر پیتاب کی پھون پر بات سن لیتی ہیں اور کہتی ہیں رودر پیتاب سے اور کیا کیا چھپایا ہے گھر والوں سے اور پھر فوٹوز دکھاتی ہیں اور تب ہی رودر پیتاب کہتا ہے کیا بکواس ہے یہ سب اور پھر میتنجے کی ماں کہتی ہیں آپ بتائیے اور پھر میتنجے کی ماں کہتے ہیں تو سچ تمہیں پتا چل چکا ہے اور کہتی ہیں میتنجے کی ماں ہاں ہمیں سب کچھ پتا چل گیا آپ نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا کہ عدیت نے رادہ کا ریپ اور مرڈر کیا ہے کیوں ایسے حالات پیدا کیے کہ ہم آپ کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائیں ہم سب کچھ جان چکے ہیں ہم جے بھی جان چکے ہیں کہ جہراج جی کے اوپر حملہ آپ نے ہی کرایا تھا آپ کسی کے سگے نہیں ہو سکتے لیکن اب بس بہت ہو چکا ہم جہراج جی کو اور عدیتے کو جا کر سب سچ بتا دیں گے اب ہم آپ کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن کر نہیں رہیں گے اور پھر ادرو پیتا آپ کہتا بے کوپو عورت اتنی اونچی آب آج میں بات کر رہی ہے پتہ نہیں دھی والوں کے بھی کان ہوتے ہیں میری سچائی دنیا کو بتانے چلی ہے اور اپنی سچائی بھول گئی بھول گئی کہ اپنے آسک کے بچے کی ماں بننے والی تھی سادھی سے پہلے اور وہ دھوکہ دے کر بھاگ گیا تھا میں تھا جس نے جہراج سے تیری سادھی کر بھائی مجھے اس بڑے خاندان کی بہو بنایا نہیں تو سڑکوں پر کہیں بھیگ مانگ رہی ہوتی ایک بات دھیان سے سن لے مجھ سے سوال کرنے والے اندہ نہیں رہتے میں دنیا کو کسی بھی بات پر ایکین دلا سکتا ہوں میتنجے تو جیل جا ہی رہا ہے عدیتے کو بھی بھگوان کے پاس پہنچا دوں گا ایک بیسے ہی جیسے تیرے پہلے بیٹے کو پہنچایا تھا اور پھر فرینڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ پولیس آتی میتنجے کو گرپتار کرنے اور پھر ادھر پہتاب کہتے ہیں کیا کہیں سپیکٹر صاحب ہمارا تو من پہلے ہی بھاری ہے لیکن آپ کو ڈیوٹی کرنے سے روک بھی نہیں سکتے اور تب ہی تارہ کہتی ہے تایا جی آپ کچھ کریے نہ تایا جی آپ تو اتنے بڑے ہیں آپ کی بات سب مانتے ہیں دیا جی کو پھون لگائیے اور بول دیجئے تنجے کی گرپتاری روک دیں بس اور پھر ادھر پہتاب کہتے ہیں قانون کے آگے ہم مجبور ہے تارہ اور تب ہی میں تنجے کہتا ہے تارہ اسو آدمی کو سارا سچ بتانا چاہتی ہو جس نے یہ سارا کھیل رچا ہے اس آدمی سے میری رہائی کی بھیگ مانگنے جا رہی ہو جس نے مجھے خود جیل بھیجا ہے مجھے اس نے اس گناہ کی سجا دلوادی جو عدیت نے کبھی کیا ہی نہیں تھا میں نے یہ سوچ کر ایلجام اپنے اوپر لے لیا کہ میں اپنے بھائی کے لئے کچھ کر رہا ہوں اور میں نے اپنی ماں کو اور پھر تارہ کہتی میتنجے بتاتا میتنجے جب مجھے سک ہوا تو میں نے چھانبین کی اور ایسی ایسی باتیں سامنے آئیں اور تب ہی تارہ کہتی ہے تو یہ باتیں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائیں پھر میتنجے کہتا ہے در کی بجر سے سباب کر در کہ جب تم سچ جان جاؤگی تم کچھ ایسا کر بیٹھو گی جس سے تمہاری خود کی جان کو خطرہ اور پھر تارہ سے کہتا ہے میں تمہیں کوئی آنچ نہیں آنے دے سکتا اور کہتا ہے مجھے ماپ کر دو چائی کے سامنے میرا ڈر جیت گیا اور کہتا ہے ایک طرح سچا بھی ہوا تارہ میرے جیل جانے سے پہلے تو میں ساری سچائی پتا چل گئی یک کو بھی پتا اور سائے دادو بھی آیا جی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں اور بتاتا آپ تک اور اب اس کے بینہ جینا مسکل سا ہو گیا ہے تو تو وہ میرے ساتھ نہیں ہے اور پھر فرینڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ مجھے تنچے جیل میں ہوتا ہے اور ردر پیتاب بھی جیل جاتے ہیں اور کچھ قیدیوں سے ملتے ہیں جو ردر پیتاب کے آدمی ہوتے ہیں اور اپنے آدمیوں کو سب کچھ سمجھا دیتے ہیں کی کیا کیا کرنا ہے اور جیل سے چلے جاتے ہیں تو ایسے ہی فرینڈز آگے اور بھی بہت کچھ دیکھیں گے تو ابھی کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی تو فرینڈز اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آل پہ کر کے پریس کر دیجئے گا جس سے کی ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے تو فرینڈز میں ملتا ہوں جلدی آپ لوگوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لیے بائی بائی